بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں ایک اہم بیان ایک اہم خبر اس کے بارے میں ایک نئی خبر ہے وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا آخر میں بات کریں گے کہ انگلنڈ ورگ پر مرض پر کیا نیا کام شروع کر دیا گیا ہے اور کیا متوقع ہے اس پر بات کریں گے ویڈیو کی آخر میں سب سے پہلے تو ہم سپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ جو ایک اہم خبر ہے اس پر ڈسکریشن کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پچھلا ایک سال گزرا ہے خاص ہو پہ مارچ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ فائلیں جو ہیں وہ کلیئر کی گئی ہیں خاص ہو پہ وہ فائلیں جو کئی سالوں سے جو ہے وہ رکی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ تمام کی یہی نظریں ہیں کہ یہ جو نیا پیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے جسے چکے بھولتے ہیں پلانہ دی چکے اس کے مطابق جو ہے زیادہ زیادہ جو فائلیں ہیں وہ کلیئر ہوں ابھی تک بھی کافی زیادہ ہزاروں کی طرح میں ایسی فائلیں ہیں جو بھی ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور آنے کے لیے ان کے ریزلٹس آنے والے ہیں یہاں پہ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں وہ دو جو کی انتظار میں ہیں اور ان کا سٹیٹس آخر آفشیل میں یا کوالفکاشن پہ جا چکا ہے وہ لازمی دور پہ اس سال کے آخر تک انتظار کریں اور کرسو نہ کریں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ جو پلانے دی چکے انہوں نے مارچ میں شروع کیا تھا اس کا ٹائم پیڑی کمپلیڈ ہو جائے گا دسمبر میں یعنی کہ ابھی پیچھے تین مہینے تقریباً رہ گیا ہے اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد نارمل دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی جی کیوں لائے گیا تھا یہ صرف اور صرف جو رکی ہوئی فائلیں تھیں ان کو نکٹانے کے لیے یہ پلان لے گئے تھے وہ اضافی لوگوں کو کام سپورد گیا تھا اضافی پیکج دیئے گئے تھے اوور ٹائمز دیئے گئے تھے جس کے بعد اتنی بڑی طرح میں فائلوں کو نکٹانا انتہائی مشکل ہو جاتا اس پلانے دی چکے نے ایک مرتبہ جو منسٹریوں دی خستیسی آیا وہاں ان کا بوجھ تو کم کر دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ نئی جو فائلیں اتنی بڑی طرح میں جمع ہوئی ہیں خاص باکہ کرونا کی سیزن کی وجہ سے وہ بھی ایک نئے پلانے چکے کا انتظار کہا دیں گے کہ وہ بہت بڑی طرح میں ابھی بھی فائلیں جو ہیں وہ انتظار میں ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک اہم خبر ہے کہ پلانے بھی چکے جو ہم نے دیکھا کہ اس کے آنے کے بعد کافی زیادہ سپیڈ ہائی ہوئی تھی اور نشنالٹی کافی زیادہ پاس ہونا شروع ہوئی تھی امید یہی ظاہر کی جاری ہے کہ دسمبر بھی یہ ختم ہونے کے بعد اس کو ری لانچ کیا جائے گا اور اس کی مدد سے مزید فائلیں جو ہیں وہ نکٹائی جائیں گے بہرہ نشنالٹی کا کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے بہت زیادہ لوگوں کی نشنالٹی نکل رہی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے جن چیزوں کا خیار رکھنا وہ یہی ہے کہ جیسے آپ کا ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے خاص اور جو میں یہاں کہوں گا جو کہ بڑے لوگوں کا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نشنالٹی جلدی جو ہے وہ ملنی چاہیے جب وہ لینے کے اتظار میں ہیں تو وہ رکورسو کر سکتے ہیں رکورسو کرتے وقت خاص اور پہ خیار رکھیں جو میں نے ایک انڈویچر ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے بعد کافی زیادہ رہے دوستوں کے کومنٹس بھی آئے خاص اور پہ خیار رکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ رکورسو کی ڈیل کریں ان کو پیسی دیں ان اس وقیل کو ہائے کریں ایک تو سب سے پہلی بار وہ اکستراخیریہ کا ہو دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ کا آر ایلی کسی نہ کسی جاننے والے گا اس کے ذریعے نکلا ہو فاسٹ لی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی فائل انپورٹ کر دے اور آپ کو بٹھا دے اور آپ سیم اسی پیریل میں نشنالٹی لیں جو کہ نارمالی پیریل میں ملنی تھی اور آپ نے جو اس کو رقم دیا وہ آپ کی ضائع جائے اس پہ میں کچھ ویڈیو انشاءاللہ ترہ آنے والی ویکی میں بنائوں گا کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرح خیلی ہے کہ اچھا وکیل تلاش کروں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں اور پور اعتماد ہو اس میں کی خدا نہ خاصہ ایسا کل کو مسئلہ نہ بنے تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں جیسے کہ پور اعتماد یا مروسے والا ملہ تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ تلازمی شیئر کروں گا یہاں پہ جو دوسری سب سے اہم خبر ہے وہ ہے یورپی یونی کا اسائلم پیکٹ جو کہ یورپ میں رہنے والے ایلی کے لوگوں کے لیے جنہوں نے ریفیوجیس اپلائی کیا جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا وہ بہت اہم خبر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونیون اسائلم پیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے والا ہے تقریبا ایک سال سے لیکن اس نے سب سے بڑی رکاورت تھی پولینڈ، ہنگری، بلغاریا، رومانیا، چکری پولے یہ وہ ملکہ جو کہتے ہیں کہ یہ اسائلم اپلائی پیکٹ نہیں آنا چاہیے اصل میں وہ اس اسائلم سے اس وجہ سے گھبرا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک جو اسائلم سسٹم یورپی یونیون میں لانچ ہے اس کے مطابق اگر کوئی ایک رفیجی ایک اسائلم سے کہ ایک ملک میں اپلائی کرتا ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے اپلائی نہیں کر سکتا اس کے بعد کوئی بھی امیگرین جس ملک میں سب سے پہلے یورپ میں انٹر ہوتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اسائلم وہی پہ اپلائی کر سکتا ہے کسی اور ملک میں جا کے نہیں کر سکتا نیا جو اسائلم پیکٹ آئے گا اس کے مطابق یہ دونوں شکوں کو ختم کر دیا جائے گا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جہاں وہ سب سے پہلے آیا ہے وہاں پہ اس کی اسائلم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بعد میں نہیں کروا سکے گا اس میں سب سے زیادہ فیورٹ جو کر دیں اس قانون کی وہ ملک کر دیں جو سب سے زیادہ امیگرین سے متاثر ہیں جو کہ پرتغال، سپین، اتھلی، یونان یہ سب سے زیادہ سپورٹ کر دیں اس نئے پیکٹ کو لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے کیونکہ چھا سے پانچ ریاستیں ایسی ہیں جو کہ ایگری نہیں کر رہیں کہ یہ ایکٹ آنا چاہیے حالانکہ پرتغال چھے مینے کے لیے پریزیڈنٹ رہا جون میں اس کی پریزیڈنسی ختم ہوئی اس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان چھے مینوں میں اس پیکٹ کو لانچ کیا جائے لیکن اس کو نکامی کا سامنا رہا صرف صرف انہوں مالک کی وجہ سے لیکن اب یورپی یونین نے اعلان کیا ہے اور خبردار کیا ہے ان مالکوں کے بہت جلد انہوں کی فیصلہ کیا جائے ورنہ یورپی یونین اپنے طور پر اس قانون کو جو ہے وہ نافذ کر دے گی کچھ سپیشل اختیارات یوز کیا جائیں گی جو یورپی یونین کے پریزیڈنٹ آن کی طرف سے اس پیکٹ کو لانچ کر دیا جائے گا لیکن خدشہ زہی یہی ہے کہ ان مالک کے ماننے تک شایر یہ پیکٹ لانچ نہ کیا جا سکے کیونکہ یورپی یونین کے مطابق یہ تمام مالک کے اگری ہونا کسی قانون کے لیے جو آل آور دا یورپی یونین ہوگا وہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے اختیارات اگر اچھ پریزیڈنٹ یوز کرتا ہے تو آنے والے وقت میں یورپی یونین میں درارے پڑ سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس پیکٹ کو کون کون سے مالک جو ہیں وہ اگری کر کے پاس کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں یورپی یونین کے سکین انگلن کے لیے ایک اہم خبر آئی ہے یہ خبر خاص طور پر جو یورپی یونین کے باشندے ہیں ان کے لیے جو میں نے آن سے چند دن پہلے بھی آلوم سے بھی شیئر کی تھی کہ اکتوبر سے ایک جو یورپی یونین کے باشندوں کے لیے باسپورٹ لے جانا لازمی ہو جائے گا جب وہ جائیں گے یوکے میں بے شک ان کے نوے دن کی انٹری ہے دوسرے نمبر پر اب جو وہاں پر ایک پری سیٹل میں سٹیٹس لے چکے ہیں یا سیٹل سٹیٹس لے چکے ہیں ان کے لیے بھی بینیفٹس کے لحاظ سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ حکومت اب ان کی تحقیقات کرے گی ان کی بینکس کی اور ان کے سوشل میڈیا کی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی کی اقاسی کرتی ہیں جو بینکس ٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کی فیننشل زندگی کی اقاسی کرتے ہیں وہ جو سوشل میڈیا وہ آپ کی معاشرتی زندگی کی اقاسی کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز اور خاص ہو پر بڑی بڑی ممالک کی جو امبیسیز ہیں انہوں نے بھی آپ کا سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا ان کو چیک کرنا شروع کر دیا خاص ہو پر جب بھی آپ کو بڑا بینیفٹ دینے کی ہوتا ہے یا آپ کو ویزا دینے کے لیے ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ آپ یوز ہونے شروع ہو چکا ہے اس وجہ سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا اپنے کو صاف رکھیں بینک سٹیڈمنٹ اگر آپ بینیفٹس لے رہے ہیں اس لحاظ سے اس کو چلائیں کہ آپ کو ان کو لگی کہ آپ بینیفٹس کی حق دار ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وہاں بھی امون دیکھ کے وہاں کے بینیفٹس کو کینسل کر دیگی کہ اہم خبر ہے اور اندر کی خبر ہے اس کا خیار رکھیں اور آنے والے وقت میں پریشانی سے بچیں اس کے بعد جو آخر میں ہم بات کریں گے وہ ہے انگلنڈ ورک پرمرز کے لحاظ سے انگلنڈ نے ورک پرمرز پر نیا کام شروع کر دیا ہے وہ ادارے یہاں پہ شارٹج ہے ان کی دادش مارک اٹھا کرنا شروع کر دیا ہے اب ان اداروں میں جن ورکرز کی شارٹج ہے ان کو مختلف اکوپیشنز میں تقسیم کیا جائے گا مختلف کیٹاگریز میں لوزگار کی کیٹاگریز میں تقسیم کیا جائے گا جو سکلڈ ورکرز ہوں گے کی کیٹاگری میں آئے گی ان کو وہاں پہ ڈال کے اس لسٹ میں اضافہ کیا جائے گا اور کچھ جو ہیں وہ نانس گیلڈ میں آئیں گے ان کو اس کٹاگریز میں ڈال کے جو ہے وہ سیزن ویزے یا ویسے ورک پرمرز ڈیشو کرنے کے لیے اقتامات کیے جائیں گے یہ ایک اہم موقع ہے ورک پرمرز کے لحاظ سے یوکے کے لیے یوکے کی شارٹج بریکسٹ کے بعد بڑھتی ہی جا رہی ہے حکومت نے کافی دمات کی ہیں لیکن وہ نکامی کا سامنہ آنے والے وقت میں بہت جلد امید ہے کہ ورک پرمرز آپ پوزیشن ان کو کہہ سکتی ہے کہ آپ بریکسٹ کیوں کیا تھا جب آپ نے دوبارہ یورپی یونینٹ سے ورک پرمرز مگوانے تھے تو یہ تمام سیچویشن میں ابھی تک حکومت چوک پہ لیکن آنے والے وقت میں زیادہ دیر چوک نہیں رہ سکتی کیونکہ یوکے کی حالات دن بہت دن بہت دن بگٹتے جا رہے ہیں خاص طور پر ورک پرمرز کی شارٹج کی وجہ سے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملے گی نیوز ملے گی نیوز ملے گی ساتھ اللہ حافظ